موسیقی 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 ہے لیکن اس کا ایک جو تاجہ سروے سامنے آ رہا ہے اس کے آنکڑے چوکانے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ چھٹے نمبر تک دس ٹاپ ٹیم وکاس سیل پردیشوں کے مکمنتریوں کا ایک سروے ہوا ہے اور اس سروے کے دوستو وکاس سیل پردیشوں کے ٹاپ ٹیم مکمنتریوں کا ایک سروے کیا گیا ہے ان مکمنتریوں کو ان کے راج میں کیے گئے وکاس کے نمبر پر رینکنگ دی گئی ہے اور اس میں بی جے پی کے جو مکمنتری ہیں جو راج ہیں وہ چھے نمبر تک نظری نہیں آ رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دراصل کیسے آپ سبھی جانتے ہوں گے ویسے تمام راجوں کے مکمنتری یا سرکاریں جب آتی ہیں تو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم وکاس کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے وکاس تو مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ کوئی پارٹی ہو چاہے کوئی بھی سرکار ہو کسی بھی راج کے اندر وہ اس طرح سے وکاس نہیں کرتی جس طرح کے وعدے چنان کے اندر کیے جاتے ہیں خیر پھر بھی جتنا وکاس ہو رہا اس کے ادھار پر ایک سروے کیا گیا ہے اس کے آقڑے ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں دیش کے بی بھن راجوں کے مکمنتریوں کے بیچ چھے نمبر تک بی جے پی کا ایک بھی پردیش کا مکمنتری شامل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم ٹاپ میں آتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے پردیش وکاس کر رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اوڈیسہ اس میں آتا ہے جہاں کے مکمنتری نوین پٹنائک سب سے زیادہ بتا جارہا ہے کہ رینکنگ کے انصار پر لوگ پری اپنی راج کے مکمنتری کے طور پر ہیں اور وکاس کرنے میں جو ہے ان کا فرسٹ نمبر ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے پشم بنگال پشم بنگال کے اندر بھی یہاں پر دوسرے نمبر پر مکمنتری ممتاب انرجی آتی ہیں اس کے بعد تمیلہ ڈو آتا ہے مہراسلہ اس کے بعد آتا اس کے بعد جو ہے کیرل آتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو بتانے کی ڈلی کے مکمنتری ارویند کجریوال کا نام آتا ہے ڈلی راج کا نام آتا ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر پر جو آتا ہے اسم اس کے بعد بھوپیس بکیل جی کا چھتیزگڑ اس کے بعد راجستان اشوگہلو جی کا یعنی کی یہ جو دس نو مطلب جو ہے ایسے راج ہیں جہاں کے مکمنتری جنتہ کے بھی سب سے زیادہ پوپلر ہے اور یہاں پر وکاس کرنے کی جو ان کی سپیڈ ہے وہ کافی بہتر ہے ان میں سے ساتھویں نمبر پر بی جے پی کا ایک ہی راجے شامل ہے دوستو اور اس ایک راجے کو وہ بھی اب جو ہے رینکنگ میں جگہ ملی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں بی جے پی جو دعویٰ کرتی ہے اس دعویٰ میں کتنی سچا ہی ہے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو اتر پردیش ویدھان سبح چناؤ کو لے کر کے آ رہی یہاں پر آپ سب ہی جانتے ہوں گے ایک دن پہلے ہی گرہ منتری امیت شاہ جی کا ایک دور ٹو دور کیمپین کا ویڈیو شیئر یعنی لوگوں نے شیئر کیا ہے وائرل ہوا ہے جس میں وہ کورونا نیموں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور آدرش آچار سہیتہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں خیر چناؤائیوں تو ان کے اوپر کوئی کاروئی نہیں کر رہا نا شاید ان کی حمد ہوگی لیکن اس کے بعد اب بی جے پی کے نیتاؤں کے کچھ چور ویڈیو سامنے آئے ہیں جس کو دیکھ کر کے شاید آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو عام جنتہ کے لیے نیم قانون بنائے جاتے ہیں وہی نیتاؤں کی ریلی ان کے روڈ شوز ان کے جو ہے سباؤں کے اندر کس طرح سے ان نیموں کی اندیکھی کی جاتی ہے اس کی ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں پہلا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو ہے کہاں کا اور کس کا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو کے اندر بی جے پی کے نیتہ کھلیام آدرش آچار سینتہ جو کی یو پی چناؤں سے پہلے چناؤں نے لگائی اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئی نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آچار سینتہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئی بھاچپا نیتہ جنپت کے ورش تردکاریوں سے بتا جارہا ہے کہ انرود کرتے ہوئی یہ بتا گیا ہے کہ اتر پردیش کے اندر جس طرح سے کرونا کے ساتھ ساتھ آدرش آچار سینتہ کی دھجیاں اڑا جارے اس پر چناؤں کو جو ہے سنگیان لینا چاہیے میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھایا یہ ویڈیو بتا جارہا کہ اتر پردیش کا ہے جہاں پر بی جے پی کے نیتہ کس طرح سے کرونا کے ساتھ ساتھ جو ہے چناؤں کے نیموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لیکن ابھی تک چناؤں نے ان کے اوپر بتا جارہا کہ کوئی کاریوئی نہیں کی ہے جبکہ پورے دیش میں ان کے ویڈیو اس کو وائرل کیا جارہا اور لوگ کاریوئی کی مانگ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں گرہ منتری عمیشہ جی کا پہلے ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد تمام اور بی جے پی کے نیتہوں کا ویڈیو وائرل ہوا پر تک چناؤں کا ویڈیو وائرل ہوا لیکن ان کے اوپر کاریوئی بھی ہوئی ہے لیکن بی جے پی کے نیتہوں کے اوپر گرہ منتری کے اوپر اور جو میں نے آپ کو ویڈیو دیکھا ہے اس ویڈیو پر ابھی تک کوئی کاریوائی نہیں ہوئی ہے امید ہے کہ جل چنوائیوں کاریوائی کرے گا اور ان کے اوپر بین لگائے گا ورنہ یہ جنتا کو موت کے موں میں جرور جو ہے پہنچا دیں گے ایک اور خبر کی بات کر لیتے ہیں اچھا پردیس سے یہ آ رہی ہے یہاں پر بھی جنتا نے یو پی اور سی ایم یوگی کے رامراج کی کس طرح سے پول کھولی ہے اس کی بھی ایک ویڈیو دیکھے اور اس کے بعد اس کی چرچہ کریں یہ کہہ رہی ہے اس ویڈیو پیسے آئے ہیں ابھی یہاں پہ سب ہی بھوا کھڑے ہیں کسی سے بھی آپ کیمرے گھموا لو کسی کے اس ویڈیو میں پیسے آئے ہوں اور یہ کہہ رہی ہے بی روجگر ہے سب بی روجگر پھر رہے ہیں کسی کے روجگر نہیں ہیں سب کے روجگر چینے تھے بل بل جو پانچ روپے گا تا آج پانچRich�� بلے گا رہے ہیں ارجو سلینٹر چار صور پہ تا آج ہونہ ہجار روپے ملے رہے ہیں خود چل رہے ہیں جب بھی جل رہے ہیں اتنا مہنگا بتاؤ کیسے جلا پائے گا کام نہیں ہوا کام سن لو آج آٹھ سال سے دھوگاٹ پول بننا ہے وہ آج بھی ادھو رہا ہے ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جس پر ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے اتر پردیش کے رامراج کو استحفت کرنے والے یوگی جی کی پول خود وہاں کی جنتہ کھول رہی ہے خود جنتہ بتا رہی ہے کہ اتر پردیش کے اندر یوگی جی کے رامراج میں کتنا وکہاس ہوا ہے اور آگے وہ کیا کرنے والے ہیں ساڑھے تین سو پلس سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرنے والی بی جے پی کو لے کر کے جنتہ کے من میں اور ان کا کیا موڈ ہے یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے خیر دیکھنا ہے کہ دست مارچ کو آگے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی کیارہ نیچے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چانگ کو سبسکرائب ضرور